صحبہ عباس عباس تاؤن کیلئے دعایاں تکریب کا احتمال کیا جارہا ہے آئیہ کھولی سلتے ہیں باٹنے کے عمل پر حق پرست عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں موضوع صحابی حضورات اس کا روز عباس تاؤن میں وحشت بربریت اور ترینگی کا جو برہانہ رکھت ہوا اور جس طرح جیتے جاتے انسانوں حتیٰ کہ معصوم بچوں تک کو بحشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا اس کی مضمت کے لیے ہمارے پاس مناسب انفاظ تک نہیں ہے اور ایسے واقعات کی سختنین الفاظ میں بار بار مضمت کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک روایت بن چکی ہے علمیہ یہ ہے کہ نہ تو بحشت گردی کا یہ کوئی پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست اور اس کے ادارے مستقبل میں اس بحشت گردی کو روکنے کی نیت یا کوئی تھوشت منصوبہ رکھتے ہوں جن پر اعتماد کیا جائے ملک بھر کے عوام اس حقیقت سے اچھی طرح واقع ہیں کہ اس سے قبل کوئیتا میں اسی قسم کی بحشت گردی کے دو واقعات یعنی بڑی بحشت گردی کے دو واقعات رومہ ہو چکے ہیں جن کے صفاق قاتل آج تک قانون کی گرفت سے محفوظ ہیں جس کے باعث صفاق بحشت گردوں کے حوصلے مزید بلند ہو رہے ہیں اور اب ان کی جانب سے ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ تراثی میں بھی چھیا کمیونٹی کی نسل کشی کا بدترین عمل کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تراثی میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ایک منظم سازشی منصوبے کے تحت چھیا اور سنی دونوں مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد کو جس طرح سفاقی سے قتل کیا جا رہا ہے اس کا فرقہ واریت سے عوامی سطح پر کوئی تعلق نہیں رہے تمام مطاطب فطر سے تعلق رکھنے والے عوام بلخصوص چھیا اور سنی عوام قائد تحریک جناب الطاف حشین کی قیادت میں متحدہ قومی ہومنٹ کے پلیٹ فارم پر کل بھی متحد تھے اور آج بھی متحد ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئیتہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئیتہ کے سانحات ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی اور سانحہ ابباس داؤن مہاجر کیا کمیونٹی کی نسل کشی ہے اور انہیں مسلک اور سلکے کے نام پر تخصیم بر تخصیم کرنے کہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے اس سازش کے تحت مسلک اور سلکے کے نام پر ماضح رہے کہ نئے نئے گروپس اور جماعت تشکیم دی جا رہی ہیں جن گروپس اور جماعتوں کا کل تک ہم اور آپ نام تک نہیں جانتے تھے آج انہیں قائم کیا جا رہا ہے آج انہیں خطلوں کا غارتگری کا ایک لائسنس دیا جا رہا ہے اور سلکہ وارانہ فسادات کرانے کی ایک منظم اور بھرپور سازش کی جا رہی ہے اس سازش کے تحت جبکہ ایک تجھے سازش کا حصہ ہوا جبکہ دوسری جانت اسٹیبلشمنٹ کی تشکیل کردہ پھر خوارانہ تنظیمیں جنہیں متعدد بار خلدم خرار دینے کا ڈراما رچایا جا چکا ہے آج بھی آزادانہ طریقے سے دہشتگردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں یہ دہشتگرد گروپس ان چیہ اور سنی عوام کو دہشتگردی کا نشانہ بنا رہے ہیں جو کل بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں لیکن دہشتگردی کی منظم کارروائیوں کے ذریعے پوری دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے گویا کہ شیعہ اور سنی عوام ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے قطعی روادار نہیں ہے میں یہاں پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بشمول طرح کی پورے ملک میں جو طرز معاصرت ہے شہریت ہے وہاں عوامی سطح پر اور عمومی طور پر سیاہ شنی فرقہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا کہ شیعہ اور سنی عوام ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے روادار نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ کرنے کے روادار نہیں ہیں محضر صاحب یا درات ملک کے کسی بھی حصے میں بیشت گردی کا شکار کاندانوں سے ادھار یک گھیتی کے لیے طبعہ سندھ کے دار الخلافہ کراچی کے عوام بھرپور کے دار ادا کرتے رہے ہیں اور ظلم اور بربریت کے ہر واقعے کی کھل کر مضمت کرتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئیتہ میں ہزارہ کمیونٹی کی علمناک شہادتوں کے خلاف کراچی کے عوام نے پرامن اور بھرپور احتجاج کیا لیکن یہ عمر انتہائی افسوسناک ہے کہ گزشتہ روز کراچی میں ایک بہت بڑا علمناک شانہہ رونما ہوا جو کہ ایک قومی شانہہ ہے اس شانہے میں محاجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے درجنوں معصوم و بے گناہ افراد شہید اور دو سو سے زائد اور تقریباً دو سو کے لگ بھگ افراد زخمی ہو چکے ہیں لیکن اتنے بڑے سانہے پر طوبہ سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں شہدہ کے لوائکین کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے جس دو حصی کا مظاہرہ کیا گیا وہ انتہائی قابل مضمت ہے یا جس طرح کا بھی رد عمل سامنے آیا جس نین دلی کے ساتھ یہ مضمت اگر کی بھی گئی تو جس نین دلی کے ساتھ کی گئی وہ بھی ہر خاص و عام کے سامنے آیا ہے ہم نام نحاد قومی رہنماؤں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سامنہ آئے ابباس سامنے شہید ہونے والے معصوم بے گناہ کیا مسلمان نہیں ہیں کیا سراچی میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے یہ شہدہ اور جو زخمی افراد ہیں کیا یہ پاکستانی نہیں ہیں آخر مہاجروں کے ساتھ اس بے حیثی اور مجرمانہ خاموشی کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سیلیکٹیو رد عمل کیا مانی رکھتا ہے آج بہرحال آہلیان کراچی کے ذہنوں میں یہ سوال ہے موضوع صاحبی حضرات ایک جانب اینٹین کے قائد جناب الطاف حسین اور ان کے چاہنے والے عوام جو شہدہ کے لوائکین کے ساتھ ادھارے یک جیتی کر رہے ہیں ایک جانب وہ ہیں جبکہ دوسری جانب سندھ کے شہری عوام کی مسترد کردہ اور شکست خوردہ سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں جو بات بات پر کراچی میں دھرنا دیتی ہیں جو بات بات پر اعتجاجی مارک کرتی ہیں وہ اتنے بڑے سانحے پر سہا غائب ہے یہ آلیان کراچی کا متاثرین کا مظلومین کا ان سے سوال ہے انہوں نے انہوں نے کوئی سوگ اعتجاج یا مارچ کیوں نہیں کیا کہ ان سکست خوردہ جماعتوں کا یہ منافقانہ طرز عمل اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ ان سیاسی و مذہبی جماعتوں کی سیاست کی بنیاد عوام کی فلا اور کراچی سے ہمدردی نہیں بلکہ صرف اور صرف ایم پی ایم دشمنی ہے صرف اور صرف کراچی دشمنی ہے یہ نام لہات خیاسی مذہبی جماعتیں کراچی کے حق ورست عوام کو مسلک اور فرقے کی بنیاد پر تقسیم کر کے دراصل ایم پی ایم اور اس کے ووٹ بینک کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں لیکن ان سادشی اناثر کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہری علاقوں کے مہاجر عوام ہی نہیں بلکہ دیگر زبانے بولنے والے حق عوام بھی ماضی کی نسبت قائد تحریک علدا حسین کی قیادت میں متحدہ قومی مومن کے پلیٹ فارم پر پہلے سے کہیں زیادہ متحد منظم اور متحرک ہے گزشتہ روز راول پندی اسلام آباد میں ہونے والا این کیو این کا ساندار حیبر پخت نخا کنونشن اس بات کا ثبوت ہے کہ متحدہ قومی مومن کا تیغام حق پرستی تیزی سے ملک کے کونے کونے میں پھیل ہے اور دیگر قومیتوں کے مظلوم عوام بھی اپنے حقوق کے لیے این کیو این کے پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں موزد صحافی حضراء قائد تحریک الطاف حسین حالیہ دنوں حالیہ دنوں دنوں متعدد بار قیام پاکستان کے اصل مقاصد کی نشان رہی کر چکے ہیں ہم سب بھی اس حقیقت سے بخوبی واقع ہیں کہ پاکستان صرف ایک مسلک اور سرکے کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے قائم کیا گیا وہ اکثریت میں ہو یا عقلیت میں ہو یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمام مسلمانوں کے مسالت کے ماننے والوں کا ہے آج باز اناثر کھل کر نہ صرف قیام پاکستان کے اس بنیادی مقصد سے انعراب کر رہے ہیں بلکہ مسلک اور سرکوں کے نام پر محب بیوطن پاکستانیوں کا بے دردی سے لہو بھی بہا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے لیے قومی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے بلکہ اس سے ملک کی بنیادی بھی کھوکلی ہو رہی ہیں معزز صحافی حضرات تانیہ عباس فاؤن نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کو جان و مال اطاف پرہ ہم کرنے اور دہشت گردوں کی سر کو بھی کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں اب اس عمر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے کہ نہتے اور معصوم عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اس صورتحال کے تناظر میں ہم عوام تو یہ اپیل کرنے پر مجبور ہے کہ وہ اپنی جان و مال کے تحفظ کے لئے سرکاری اداروں کی جانب دیکھنے کی بجائے اپنی مدد آپ کے تحت جان و مال کے تحفظ کا خود انتظام کریں کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے لہٰذا محل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اپنے اپنے علاقوں میں چوکیداری نظام قائم کیا جائے اور ایک دوسرے کی جان و مال اور عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے ہم اس پریس کانفرنس کے تورسط سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سانیہ اباس تاؤن اور دیگر دہشتگرد حملوں میں ملوث صفات اور درندہ سفت دہشتگردوں کے خلاف شخت کارروائی کی جائے سانیہ اباس تاؤن کے متاثرین کو موضہ دیا جائے اور دھماکے سے متاثرہ دکانوں اور امارتوں کی تعمیر سرکاری خرچ پر کرائی جائے موضہ صحابی حضرات آخر میں ایک اعلان قائد تحریک التاؤ بھائی کی جانب سے آج رابطہ کمیٹی کے ارکان سے گفت بھو میں قائد تحریک التاؤ بھائی نے کہا کہ سانیہ اے اباس تاؤن میں سیکر و ماں کی گودے اجر گئی ہیں سہاگ میں دیوہ یتیم بچے یتیم اور بوڑے والدین اپنے سہاروں سے محروم ہو چکے ہیں اس علمناک سانہے پر ہر دل غم زدہ اور ہر آت اشتبار ہے اور ہر دردمند دل رکھنے والا افسردہ ہے ایسے میں ایسے میں میں اپنی بیٹی کی سالگرہ کیسے منع سکتا ہوں قائد تحریک علداب حسین بھائی نے این کی ان کے تمام سلم دوران تارکنان اور تمام شباہ اجات کچھ سختی سے ہدایت کی ہے کہ پانچ مارچ کو ان کی صحاب زادی افضاء علداب کی سالگرہ پر کسی بھی نویت کی کوئی تقریب منقط نہ کی جائے ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین اور پوری رابطہ کمیٹی کی جانب سے سانحہ ابباس کاؤن کے شہدہ کے لوائقین سے ایک بار پھر دلی تازیت و ہندردی اور یک جہدی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی صحت یادی کے لیے دواگوں ہیں ہم اس انگامی پریس کانفرنس میں شرکت کرنے پر آپ تمام صحابی حضرات کا بھی شکریادہ کرتے ہیں اور یہ منجانب ارہکی میں رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میرے خواہد میں آج جس نوجہ کی پریس کانفرنس ہے اس میں سوالات جوابات ساری یہی پریس کانفرنس اسی میں سب کس ہم اپنا مردہ بیانتے ہیں بہت شکریہ مکم کے رانوما ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے سانیہ عباس ٹاؤن کو ملک کے اندر سرکہ ورانہ فزابات کی ساوش قرار دیا ہے اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں سلام آج